چراغ پاسمان کو ہوای جہاں سے دلنی بھیج دینا ندبوں میں لانو خراب اچھا کی جب سرکار بنی تو دن سماس سے نونہ مندل ہوا کرتے تھے اتنا ہی نہیں دو ہوای آرکیس میں بیہار ہوای بیہان سماس چراب ہوا تو وادہ منتظر اتنا دیو بسا جادہ جو رہے دن سماس سے چھوٹوں پجاتیوں کو پکر دے کر کے سمانیت کرنے کا کام کیا اور اتنا ہی نہیں ابھی دو ہوای چھوٹوں میں لicans ہوا کام ہو رہا ہے بیہار ہوای چالیس سیٹوں میں تین جمہ پڑ بے سماس کے لوگوں کو امیدوار بنانے کا کام آدھا لیا نے پاس اتنا謀ldپرزاٹی اور تیجکی پرساٹر چادہ دینے کیا ہے اس میں جو دے سے مہنمائی پڑی ہے جو چیئشنہ چرا ہے آج دال پر جیئشتی چاروں پر جیئشتی کھانے پر جیئشتی ہر دی مبجیشتے اگر سمیدانی لوگا ہٹا دے گا تو ہم لوگ کہیں کبھی نہیں رہیں گے بوٹ دینے کا ادھکار سے پنچت ہو جائیں گے اور آگے ادھکار جو ہے آرچھل ہی سمہابت ہو جائے گا سمیدان ہی سمہابت ہو جائے گا تو وہی چراغ جی جمہوی سے اپنا دعویٰ کر رہے تھے کہ دو بار وہاں سے چناؤ سانسا دل رہے تو میں نے کہا کہ وہاں تیسرا میں تیتر پکر آئے گا اور چراغ بجھے گا اسی طرح سے آپ لوگ یہاں بھی ہر بار جملہ واجی کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمیدان بیروڈی کھیمے میں رہنے والے چراغ پاسوان جی ہمیشہ دلیتوں کو سکھ دکھ میں کبھی بھی کہیں بھی دو سارے دو ترم سانسد رہے جمہوی میں کبھی بھی کسی بھی دلیت کے سماج کی آواز کو اٹھانے کا کام نہیں کیا ہے اس لئے وہاں آم نے ہمیشہ بولا کہ یہاں چراغ بجھے گا تو وہاں سے باگ کے جمہوی میں یہاں حاجیپور میں آئے ہیں آپ لوگ کو للٹین چھاپر بوٹ دے کر کے اتنا چوٹ مارنا ہے کہ للٹین جلے اور چراغ بجھے آپ کا رکشن ختم ہونے جا رہا ہے ہمارے لالو جی کہاں کرتے تھے بھی بخش رہے گا تب ہی دیش انتی کرے گی 20 تاریک کو کرم سنکھیا 3 شیف چندر آم جی کہا ہے للٹین چھاپر بٹن دبا کر بھاری مطوں سے بجائی بنائے اوپر سے تیسرا نمبر میں جائیسے ہی آپ بٹن دبائیے گا للٹین نکلے گا تو سمجھئے کہ آپ کا پتیاسی کا بوٹ گر گیا شیف چندر آم جی کو کیندریے منتری بنائیں گے کیندریے منتری جب بنے گا تو نام ہوگا اس لئے انہی چند سبزوں کے ساتھ سوئی بھائیوں کو لال گنج کی اور بھگوان پور پرخان کے تمام بھائیوں کو دنگوات